دور میں بھی پاکستان کے ڈیفولٹ ہونے کا خدشت تھا مگر جن ادوار میں آپ رہے تو ان زمانے میں کیا سیچویشن تھی یہ جو ہم کاسا پکڑ کے اب بلکل ہی گدہ گر ہو کے رہ گئے ہیں آپ کے دور میں یہ سیچویشن کس حد تک ورسن تھی جی اسی طرح تھی بلکل اسی طرح تھی اچھا تب بھی ایسے مانگنا مگانا لگا رہا تھا کیونکہ حکمرانوں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہمیں اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہونا ہے پہلے دن سے جب ہم آزاد ہوئے اس وقت چونکہ ہمیں ہندوستان کے وسائل سے یا ان کے خزانے سے کوئی اپنا حصہ نہیں ملا کانگریس نے نہیں دیا تو ہمارے پاس تو بلکل پیسہ کوئی نہیں تھا اور قائد اعظم نے اس وقت ان کو بھیجا تھا جو پہلے سفیر وہاں گئے تھے اور ان کو بقیادہ اس مشن کے ساتھ تھا کہ کچھ ایسی امداد حاصل کی جائے تاکہ ایک نئی ریاست کے طور پر ہم اپنا کار شروع کر سکیں اور بلکہ میں اتنا کہوں گا کہ سنتالیس سے لے کر انیس سو ساٹھ تک مجھے یاد ہے کہ اس وقت ہم لوگ اپنے سکولوں میں گھاس پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کیا کرتے تھے کالجز جو تھے وہ سکول ہوتے تھے ان کو کنورٹ کیا گیا تھا کالجز کے طور پر اس وقت بھی باقیادہ بس ایک ہیڈ ماسٹر کی کرسی اور میز ہوتا تھا باقی جو لیکچرر ہوتے تھے وہ بھی اسی طرح گھاس پر بیٹھ کر تھے تو ہم لوگوں نے تھے وہ دن سارے دیکھے ہوئے ہیں یہ تو اصل بات شروع ہوئی ہے عرفہ جو ہمارے حکمران ایک ایسی نسل سے پیدا ہوئے ہیں جو پہلے تو انگریزوں کے خادم ہوتے تھے اور ان سے مراعات لیتے تھے ان کی خدمت کرتے تھے اور جب پاکستان بنانے کی بات ہوتی تھی تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ آزاد ملک کیونکہ ان کو آزادی کبھی راست نہیں آئی ہے انہوں نے کبھی محصور کے سلطانوں کی باتیں ان کو تک پہنچی کبھی نہیں تھی وہ میر جعفر کی نسلوں سے تھے سارے اور یہ سندھ اور پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں ہاں آزاد قومیں جو ہیں نا وہ صرف آپ کو ان دو صوبوں میں ملیں گی بلوچستان اور پختون جو ہے خیبر پختون قام اور انگریز یعنی لڑ لڑ کے تھک گئے تھے وہاں نہیں ان پر قابو پا سکے اور ہزاروں فوجی مارے جاتے تھے اور ان میں ہندوستانی فوجی بھی ہوتے تھے تو یہ ایک تاریخ ہے جو ان دو صوبوں کے بارے میں ہے اور آج بھی دیکھا جائے کہ اکثریت جو ہے ہمارے لوگوں کی یہ بلکل اسی نسل سے ہیں جو اس وقت ہوتی تھی اور اس وقت بھی دیکھا جائے تو گھروں پہ بیٹھ کر جتنی تماشوینی کرتے ہیں کر سکتے ہیں وہ ہو رہی ہے اور میں سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں اکثر سوائے کہانیاں ڈالنے کے مجھے کہیں عملی چیز نظر نہیں آ رہی کہ کوئی یہ سوچے کہ ہم نے باہر نکل کر کیا کرنا ہے ہم نے ان بدنوان لوگوں کرمنلز کو جو لٹے رہے ہیں جو پلنڈرز ہیں ان سے کس طرح نجات حاصل کرنی ہے اگر کوئی ایسا بندہ اس خطے میں آج گیا ہے تو ان کی مدد کیسے کرنی ہے یہ بلکل نہیں ہے مجھے تو بہت سوس ہوتا ہے ان باتوں پر اور باقی رہا جو حکمران ہیں یہ وہی حکمران ہیں جو انگریزوں کی خدمت کرنے کے بعد پھر ہر یعنی فیملی وہی ہیں صرف یہ چہرے بدل کر لباس بدل کر اور ایک طرح سے جھنڈے اپنے اپنے لیبل بدل کر وہ حکمرانیت کر رہے ہیں اور پھر وقت آ جائے کیونکہ یہ سارے ایک ہی آہ بریڈ اور کریڈ کے تھے اور پھر ظاہر ہے کہ جو فوج میں بھی بدنوان لوگ تھے وہ ان کے ساتھ مل کر تو سب مل کے اکٹھے انہوں نے کام شروع کر دیا اور اور پہلے شروع میں ایوب خان آیا ضرور تھا لیکن وہ اس وقت آیا تھا جب سیاستدانوں نے ایک خلا چھوڑا تھا اور خلا ظاہر ہے کہ کسی نے تو پور کرنا تھا تو جس کے بعد طاقت تھی وہ اس نے پور کر دیا لیکن ایوب نے کم از کم پاکستان کو ایک ساخ مہیا کی اور عزت مہیا کی یعنی وہ جب امریکہ جاتا تھا تو اس کی اور اس کی صاحبزادی کا استقبال کرنے کے لیے پریزنٹ کینڈی اور بیگم کینڈی آئی اور اس کے لیے سپیشل دنر جارج واشنگٹن میموریل جو سینٹر ہے جو ماؤنٹ ورنن میں ہے آپ لوگ تو جانتے ہوں گے میں تو خیرد باب میں رہا ہوں جو کہ واشنگٹن میں تو میں نے وہ دیکھا ہے وہ واحد ایک بینکوٹ تھا جو امریکہ کے صدر نے کسی باہر سے آئے ہوئے صدر کے لیے اس مونیمنٹ میں کیا تھا والنہ وائٹ ہاؤس میں ہوتے تھے تو خاص ایک قدر تھی پاکستان کی اور وہ ظاہر ہے کہ ایوب خان اس وقت تو اس قسم کی مرانیت تو اس نے مہیا کی تھی اگرچہ وہ تھا تو فوجی ڈکٹیٹر تھا اور اس کے بعد بھی جب وہ جا رہا تھا تو وہ تو سپیکر کے حوالے کرنا چاہتا تھا جو قانون کے مطابق لیکن اس وقت کا جو آر بی چیف تھا اس نے اس سے اقتدار چھینا یا یا خان ہے اور وہ اقتدار چھین کے جب پریزیڈنٹ بن گیا اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کا بیڑا غرب کیا ہے وہ سیاستدان ایک مل گیا جو اس وقت وٹو تھا تو مغربی پاکستان میں اس کو اکثریت ملی اور فوج کی طرف سے وہ تھا اور چونکہ لوگوں نے جو ووٹ اکثریت تھی وہ مجیب کو دی تو اصل حق اس کا بنتا تھا لیکن دونوں نے سازش کر کے بلکہ سازش کیا ایک ملٹری آپریشن شروع کر کے جو کہ نہایت غیر معقول ایک حرکت تھی اور مجھے تو ان چیزوں کا پتہ ہے میں نے تو بہت چیزیں دیکھی ہیں اس وقت جو کچھ ہو رہا تھا اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ واقعہ ہوگا لیکن آج بالکل وہی چیزیں آج پھر وہی ہو رہا ہے آج بالکل اسی طرح ایک سیاستدان نہیں ہے بلکہ تین پارٹیاں ہیں ایک اسی سیاستدان کی فیملی ہے فیملی کیا اس کی فیملی کو کسی نے وہ کر کے ہوسٹیج بنا کے ہوسٹیج کیا وہ رہا کے کر کے جو بے نظیر بھٹو کی فیملی بچیر بچاری اس کا پتہ نہیں ہشر کیسے وہ کر دیا گیا تو آج وہی بھٹو کا نام استعمال کر کے اس کو زندہ کر کے تو وہ فیملی ہے اور ایک شریفوں کی فیملی ہے اور تیسری یہ مولانا آگیا ہے جو اس کا باپ ہوتا تھا اس وقت بھٹو کے ساتھ یہ سب ملے ہوئے تھے اس وقت چکربازیوں میں اور یہ جو آئین جس کی باتیں کرتے ہیں جس کو اگلے روز راجہ پرویز اشرف نے اسلام آباد میں دفنایا ہے جس آئین کو اس کی یادگار کا پتھر رکھ کر تو وہ آئین ان لوگوں نہیں بنایا تھا حالانکہ ان کو کسی نئے آئین سازی کے لیے نہیں چنا تھا یہ وہی لوگ تھے جو مغربی پاکستان کی اسیمبلی یعنی پروینشل اسیمبلی کے لیے چنے گئے تھے اور وہاں پہ مجیب و رمان نے حکومت بنائی اور انہوں نے باقیدہ پھر ہر سال انتخاب کرتے ہیں ہر اپنی جتنی مدت ہوتی ہے ہمارے ہاں تو آئین بنا وہ صرف بھٹو کی مرضی کے مطابق بنایا گیا اور اس سے کوئی عوان کے مسئلہ حل نہیں ہوئے وہی چیزیں رکھی گئیں جن کی وجہ سے ملک ٹوٹا تھا اور پھر جو دیکھ رہے ہیں آج کل جس طرح آئین کی بیزتی کی جا رہی ہے آئین تو خیر دفنا دیا انہوں نے لیکن آہ اب سپریم کورٹ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اس وقت بھی بھٹو نے بھی یہی کیا تھا آتے ہی آہ گروچستان میں بھی فوجی کاروائی کی پکنستان بھی حکومت توڑی تو اس قسم کے مسئلے چل رہے ہیں بر برابر کبھی میں نے سکون نہیں دیکھا اور تو آپ پوچھ رہی ہیں نا آئی آئی ایم ایف ان سیاستدانوں کا جو چارہ ہی ہے نا یہ سوائے آئی ایم ایف اور بھیک مانگنے کے علاوہ کبھی نے نے سوچا نہیں کہ اس ملک کو ہم آہ وہ جس تصور جو تھا قائد عظم کا اور علامہ اقبال کا کہ ایک خود مختار اور خوددار قوم بنائے گے سر میرا ایک سوال یہاں پہ آپ سے آتا ہے اور میں آپ سے سیکھنا چاہتی ہوں آہ آپ نے مختلف ممالک میں بھی حکومتیں دیتی ایک حکومت ہوتی ہے ایک آپوزیشن ہوتی ہے دونوں کی آہ اپنا اپنا ہوتا ہے آہ آہ بیلز آتے ہیں آہ باقاعدہ بحث مپایسہ ہوتا اور پھر پاس ہوتے ہیں یا نہیں بھی پاس ہوتے تو یہ باہمی مشاورت کے ساتھ ملک کو رن کیا جاتا ہے انفورچنیٹلی اگر میں اس وقت کے سینیریو کو دیکھتی ہوں پاکستان میں پچھلے تیس پینتیس سال سے جو کچھ بھی ہوا سب کے سامنے ہیں مگر اس وقت کے سینیریو کو اگر میں دیکھتی ہوں عمران خان صاحب سے خوپ ضرور ہے مگر جب ان کی حکومت گئی تھی اس سمیں ان کی ریٹنگ بہت لو تھی پھر خان صاحب کو ہٹانے کے بعد باجوہ صاحب پلیڈ آ ویری بیڈ رول ویری بیڈ رول شاید یہ قوم کبھی ماف نہیں کرے گی اور میں گارنٹی دیتی ہوں کہ آنے والے دنوں میں آپ کی فوج بھی باجوہ صاحب کو ماف نہیں کرے گی دیر ویل بی سم بڈی ان دا آرمی جو باجوہ صاحب کو کٹہرے میں لے کے آنا چاہے گا مگر آ امران خان صاحب نے اب جب غلطیاں کرنا شروع کی تو جس ارسم وہ تھے تو انہوں نے کوئی اتنا سٹیڈی اور آ ایکشن نہیں دیا ٹھیک یعنی آ باہر کے ممالک سے انہوں نے پڑھا ہوا تھا ان کو باہر کے انہوں نے کوئی شیڈو منسٹرز نہیں بنائے دے وانسی گوٹ ان تو ایوریتنگ وز سرپرائز فور دیم اف آم رانگ ڈو کریکٹ می اس کے بار سہی نہیں بات کر رہی میں آپ کو کریکٹ کرنا چاہوں گا جی پلیز ڈو سو سر مجھے یہ ہے کہ ابران خان جب اس کو حکومت ملی تھی یہ درست ہے کہ فوج جس طریقے سے منپولیٹ کرتی رہی ہے ہر حکومت فوج کی مداخلت سے آتی رہی ہے اقتدار میں ہر حکومت اور اس کا مجھے پورا یقین ہے کیونکہ میں جانتا ہوں سارے سسٹم کو اور ہاں تو بات یہ ہے کہ ابران خان کو جب اقتدار میں لایا گیا تھا تو انہوں نے سوچا تھا کہ یہ بڑا بیوکوف سا لڑکا ہے اس کو لے آتے ہیں تو بس ہمارا کام چل جائے گا اور ورنہ جو سیول بلٹری کنفلٹ ہے یہ تو پاکستان کی تاریخ کا ایک مسلسل پرابلم رہا ہے جس کی وجہ سے سیاستدان ہمیشہ فوج کو رکاوٹ سمجھتے تھے کہ اپنی لوٹ مار میں ہمیں یہ فوج جو ہے یہ رکاوٹ ہے بڑی سا اور ان کی کوشش یہ ہی ہوتی ہے دی کہ فوج کو ہمیشہ کچھ کوشش کریں کہ نیچا کریں تو فوج ظاہر ہے ہماری ایک بڑی ٹرینڈ اور فوج تھی اور فوج نے ایک طرح سے ایک ذمہ داری سنبھالی ہوئی تھی پاکستان کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے میں تو ہمیشہ سے فوج کا اس لحاظ سے حامی رہا ہوں اور اور فوج نے بچایا بھی یہ اگر فوج نہ ہوتی تو یہ ملک سات سال بھی زندہ نہ رہتا میں آپ کو بتا دوں یہ جو آپ نے بات کی ہے نم یہ جب ان کو اتارا گیا اس رجیم سے اور انہوں نے کہا کہ امریکہ نے سادش کی ہے تو اس کے کچھ دنوں بعد ہی مجھے ان کا پیغام ملا شامود قریشی نے کال کیا تھا مجھے اور کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں اور کیونکہ میں کوئی ان کو پتا ہے کہ میں سیاستدان نہیں ہوں اور میں اکثر سیاستدانوں کو کوئی مشورے دیتا رہتا ہوں ٹیلی ویجن پر باتیں کیا کرتا تھا اور جب یہ اقتدار میں تھے اس وقت میں یہی کہا کرتا تھا کہ عمران خان اس سراؤنڈڈ بائی ولچرز یعنی یہ حکومت میں گد ہیں کٹھے ہوئے جو پاکستان کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں اور وہ پارٹ آف پی ٹی آئی بات سن لیجیے نا آپ میں بتا ہوں نا میری بات تو دراصل جب بھی کوئی بات کرتا ہے نا مجھے کاٹ دیتے ہیں سوری می اپولوجیز می اپولوجیز سر می اپولوجیز تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے جب میں نے کہا کہ میں تو کسی نہ میں سیاستدان کے گھر جاتا ہوں اور نا میں آج کل اس لاہور سے باہر نہیں جا سکتا کیونکہ میری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ اچھا شاہد قریشی نے کہ آپ زوم پہ بات کر لیں کہ میں نے کہا ہاں میں بات کر لوں گا یہ میں پبلک میں بات کر رہا ہوں کیونکہ ہر چیز میری پبلک کے ساتھ ہے میں تو پاکستان کے لیے ہر چیز کرتا ہوں تو جب ان سے بات ہوئی عبران خان کو تو پہلے تو میں نے ان سے یہی اپنی شکایتیں کی کہ تم نے یہ کیوں کیا یہ کیوں کیا extension کیوں دی اس نے بھی میں نے کہا کہ فوج کی extension دینا سب سے بڑی غلطی ہے کیونکہ میں تو کسی کو extension نہیں دیتا تھا اپنی foreign office میں کبھی recommend نہیں کرتا تھا میں وہ ٹھیک ہے politicians اپنی مرضی سے جس کو دینا چاہتے تھے میرے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے ایک دو بندوں کو دی حالانکہ میں نے کبھی recommend نہیں کیا تو خیر جب میں نے یہ باتیں کی تو پھر اس نے مجھے باتیں سنانی شروع کی اس نے کہا پہلے دن سے باجوا اس کو یہ کہہ رہا تھا کہ تم corruption کی بات مت کرو corruption is no issue in پاکستان یہ ایک ہمارا معمول قائم یہ آپ سوچ لی یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں اور عمران غلط باز نہیں کرتا دیکھیں عمران کو میں نے ملا کبھی نہیں تھا لیکن میں صرف عمران کو اس وجہ سے support کرتا تھا عمران کو نہیں اس کی سوچ کو کہ وہ پہلا سیاستدان پاکستان کو نصیب ہوا جو اماندار ہے man of integrity جو man of courage ہے اور جس کی commitment ہے پاکستان کے ساتھ یہ تینوں باتیں آج تک کسی اور حکمران میں اس intensity اور سچ کے ساتھ سچی نویت کی نہیں تھی تو خیر تو اس کا یہ تھا کہ اس نے باتیں جو کی وہ ان پر پورا مجھے پورا یقین اس نے کہا کہ مجھے وہ کہتا تھا کہ تم corruption کی بات مت کرو وقت ذاہ کر رہے ہو دوسرا اس نے کہا کہ تم نے یہ چیف منسٹر بڑا غلط بنا ہوا ہے تم فلان کو چیف منسٹر بناو جس کو عمران نے اپنی party سے نکال آتا اور وہ اس کا partner تھا جو باجوے کے سمدھی کا partner تھا تو یہ بات سن لیجی آپ اس کے بعد تیسری بات اس نے کہی کہ نواز شریف کو جانے دو تو یہ عمران کہتا ہے میں نے کہا میں تو نہیں جانے دے سب تک کیونکہ وہ تو قانونی ایک case چل رہا ہے اور قانون کے مطابق جو ہوگا تو کہتا ہے پھر انہوں نے قانون کو توڑا مرورا باجوان ہے کہ وہ کیا تھے پلیٹلٹس کا اور یہ بیورکریسی کے ساتھ اور ڈاکٹروں کے ساتھ مل کر اس کو یہاں سے بھگا دیا یہ باتیں عمران نے پھر بتائی تھی اچھا پھر اس نے کوئی وہ فیض امید کی باتیں بتائیں یعنی ساری باتیں بتا دی اس نے اس کے بعد میں نے اس کو دو تین باتیں کہیں تھی میں نے کہا کہ نمبر ون یہ ہے کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ امریکہ نے سازش کی ہے سازش امریکہ کبھی نہیں کرتا یہ میں نے بات اس وقت بھی کہی جب ایک میں سیمنار میں گیا تھا جو کہ بار کانسل نے اورگنائز کیا تھا اسلام بار میں تو میں وہاں گیا تھا تو وہاں عمران خواہ بھی موجود تھے اور میں نے یہی کہا تھا کہ ایکسٹینشن جو ہے یہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے جو کی دی گئی ہے آرمی چیف کو یہ کیانی کو دی گئی تھی وہاں سے غلطی ہوئی پھر وہ راہیل شریف کو انہوں نے جو وہ ایکسٹینشن سے بھی زیادہ بڑا انعام ہے جو کہ آپ شاہی خاندان کی ملازمت کے لیے اس کو بھیج رہے ہیں یعنی یہ چیزیں کبھی ہوتی نہیں ہیں یہ فوج میں کچھ بدقسمتی سے یہ رہا کہ مشرف بھی ریٹائرمنٹ کے بعد اس نے ان بادشاہوں سے عرب بادشاہوں سے کوئی دبائی میں بھی گھر لیا لندن میں بھی لیا یہ باتیں نہیں چلتی حکمرانیت پاکستان پہلے دن سے ہی عجیب عجیب حرکتوں میں انوالڈ رہا ہے تو مقصد میرا کہنے کا ہے کہ آپ جو بات کر رہی ہیں نا کہ عمران خان یہ اچھا نہیں کرتا تھا میں کہتا ہوں کہ عمران خان کی جو سوچ ہے وہ عمران خان کو میں ایک فرد نہیں سمجھتا کبھی بھی میں اس کو فنومنن سمجھتا ہوں اور وہ فنومنن جو ہے وہ اس ملک کی قوم کو ایک راستہ دکھانے کے لیے ہے ایک مائنڈ سیٹ ہے جو بتا رہا ہے یہ بالکل اس طرح جس طرح ماؤزے تم نے چین کی قوم کو لانگ مارچ کچھ کے ایک ڈائریکشن دی تھی اور جب وہ انقلاب آ گیا تھا تو پھر قوم میں ہر بندہ جو کان کرنے والا ہوتا ہے وہ ڈیلیور کرتا ہے اب جب اس کو یہ لے کے گئی فوج مجھے اس وقت یاد ہے لیکن میں کبھی اس کو نہیں جانتا تھا لیکن چونکہ فوج کے ساتھ میری اکثر مشاورت رہتی تھی ہماری فورن سیکٹریز کی جب بھی ہم ملتے تھے تو ہم یہ کہا کرتے تھے کہ تم سیولینز کے ساتھ سیول ملٹری کانفلٹ ختم کرو تاکہ ملک کو استقام حاصل ہو اور ہم لوگ آگے بڑھے ہیں اب تک ستر سال ضائع ہو گئے ہم اسی وجہ سے نہیں جا رہے کیونکہ حکومتیں کام نہیں کر رہی سیولینز کام نہیں کر رہے اب یہ عمران خان کام کرنا چاہتا تھا وہ کہتا ہے کہ مجھے باجوا کرنا سارے بندے اس نے دیئے ہوئے تھے غلط بندے دیئے ہوئے تھے حاصل چیزیں یہ ہیں تو بات سمجھنے کی کوشش کیجئے آپ اپنے ذہنوں میں یہ باتیں غلط مت اٹھائیے یہ آپ کے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہیں بدقسمتی یہی ہے میں آج بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان آ جائے یا نماز شریف آ جائے آج ہمارا مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمارے عوام جو ہیں پاکستان کے لوگ جو ہیں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون حکمران بنے گا اور یہ ایک اقوام متحدہ کا ایک مسلمہ قانون ہے کارڈینل پرنسپل ہے جو قوموں کو رائٹ اور سیل ریٹرمیشن دن گیا جاتا ہے اور اسی حق کو ان ایلینیبل رائٹ کو حق خدرادیت کے لیے کشمیریوں کے حق خدرادیت کے لیے پاکستان بدستور کوشش کر رہا ہے اور آج پاکستان کے عوام اپنے خود حق خدرادیت کے لیے باہر آنے والے ہیں مجھے لگنا یہ ہے حالات اگر ایسے عدلیہ کیا کہنا نہ مانا اگر ان کریمنلز نے جن کو مسلط کیا گیا ہے خاص مفادات کی وجہ سے تو پھر تو یہاں سیول وار یقینی ہونے والی ہیں مجھے لگتا یہ ہے ہمارے ملک کے حالات بہت دگرگو ہونے والے ہیں لیکن پھر بھی میں اس کے باوجود میں ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ فائنلی جو بچائے گی وہ یہ سیاستدان ملک کو کبھی نہیں بچائیں گے یہ سیاستدانوں میں وہ چیز ہے ہی نہیں ان میں نہ اہلیت ہے نہ ان میں کوئی جذبہ ہے سوائے اپنے ذاتی مفادات کے وہ دھمکیاں دے کے لوگوں کو پکڑ کے یہ کر کے وہ کر کے اور ملک کو چاہے چلا جائے بھار میں جس طرح پہلے ہوا تھا بٹو نے آدھا ملک اس طرح سے پھینک دیا کہ جیسے وہ اپنے گھر کی جائیدات تھی جیسے وہ جونہ گاڑ ریاست کا ایک حصہ تھا پچھتر ملین لوگ تھے وہاں تیس ہزار فوجیوں کو ان کے خلاف لڑائی کروا دی ملٹری آپریشن آج ان کا بھی اگر بس چلے یہ بھی فوج کو دکیل دیں گے کہ مارو لوگوں کو اس وقت زیادہ حق کے زمانے میں بٹو نے کوشش کی تھی فوج زیادہ لوگ کا کہا کہ فوج کو آرڈر کرو اس نے زیادہ نہ کہا میں اپنے لوگوں کو کبھی آرڈر نہیں کروں گا اور برگیڈیوں نے دو میں انکار کر دیا تھا اپنے لوگوں پر گولی چلانے سے اس کے بعد وہ ان کو نکال دیا گیا تھا کیونکہ حکم و دولی کی گئی تھی لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کسی ملک میں جو ملک کی فوج ہوتی ہے وہ اپنے عوام پر نہیں گولی چلاتی وہ اپنے عوام پر کوئی زیادتی نہیں کرتی تو مجھے ابھی بھی پورا یقین ہے چاہے کوئی کچھ بھی سمجھے میں فوج پر بھروسہ رکھتا ہوں اور صرف یہ چند حکمرانوں جو لیڈر آئے ہیں ہماری فوج کے انہوں نے فوج کا جو ہے image خراب کر دیا فوج کو غلط راستے پر ڈال دیا یہ جو ڈی ایچ اے وغیرہ یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے فوج کا کوئی کام نہیں ہے بزنس کرنا یعنی یہ شادی گھر چلائے جا رہے ہیں پٹرول پمپ چلائے جا رہے ہیں ڈی ایچ اے پلوٹ ہر جرنیل کو دس دس پلوٹ دیا جا رہے ہیں یہ فوج ہے یا آپ نے بزنس شروع کیا ہوا ہے میں یہی کہتا ہوں کہ یہ اب فوج صحیح راستے پر چلنے کی ضرورت ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اب یہاں ینگ بڑے ٹرینڈ پروفیشنل فوجی ہیں افسر جو ہیں تو وہ فوج کو صحیح ڈریکشن پر لے کے جائیں گے لیکن اس سے پہلے ان کو اس ملک کو بچانا ہے ان کے چنگل سے جنہوں نے ملک آج تک لوٹا ہے تباہ کیا کر دیا ہے ملک اس میں کچھ بھی نہیں رہا کھڑا ہونے کے قابل نہیں ہے عزت نہیں اگلے دن ہمارا جو وزیر آزم تھا اس نے آدھا گھنٹہ تقریب قوم کو یہ بتایا کہ کس طرح آئی ایم ایف کی کس آنے والی ہے وہ خوش خبری دے رہے تھے یار میں حد ہوتی ہے کہ آدمی کو یہ سوچتا ہے کہ ہم نے اپنی ایکانومی کیسے کرنی ہے مینج کیسے کرنا ہے بجٹ کیسے کم کرنا ہے وہ وی آئی پی کلچر اسی طریقے سے ہے یعنی اندھیر گردی چل رہی ہے جو گاڑیاں آرڈر ہو رہی ہیں لوگی یعنی کسی قسم کی بھی کوئی ریشنلائزیشن آپ کو نصر ہی آ رہی ہے تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے مجھے بتا یہ سسٹم سے آپ بابا لے کے بیٹھ دی ہیں عمران خان کہ وہ بڑا بھئی وہ کیا کر سکتا تھا جب آپ بندل کوئی نہیں دیا تھا کام کرنے والا اب جس طرح وہ نواز شریف کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا لیکن باجوہ نے ہر چیز کر کے کر دیا تو اب بھی مجھے بتائیے کوئی حکومت نہیں کر سکتی فوج کے ہوتے ہوئے یہاں پر بہت چکی ہے فوج کو چاہیے کہ عوام کو ان کا حق دینا چاہیے that is the only solution بس کوئی اور یہ جو بات کرتے ہیں جی مذاکرات ہوں یہ مذاکرات کوئی ضرورت نہیں ہے میں سخت خلاف وہ یہ جو اے پی سی کا چکر بناتے ہیں نا یہ سارا ان فروڈیوں کا ہے دنیا میں کہیں اے پی سی نہیں ہوتی ہیں یہ پاکستان میں ان فروڈیوں نے چلائی ہوئی ہیں ہر چیز پارلیمنٹ سے باہر کیونکہ پارلیمنٹ میں پھر ووٹ آ جاتے ہیں تو یہ انہوں نے ہر چیز ایسی جس پہ اس قسم کی باتیں کرنی ہوتی ہیں وہ پھر اے پی سی بلا لاتے ہیں باہر کانفرنس کے وہاں پر یہ ہوتے ہیں اور اس میں ظاہر ہے فوج بھی انوالڈ ہوتی ہے میں یہی تو کہتا ہوں ہمارا سسٹم اتباہ ہو چکا ہے اور اب تو آپ دیکھئے سپریم کورٹ تس طریقے سے یعنی زچ ہو کے بیٹھا ہوا سپریم کورٹ یعنی وہ اس نے فیصلہ دے دیا ہوا ہے لیکن کوئی اس پر عمل کر دیں تو یہ ریاست تو نہ نہ ہوئی ہے اس کو کون کہتا ہے ریاست نہ آپ کی پارلیمنٹ ہے پارلیمنٹ ایک ٹھیٹر سے بھی بتر ہے باقی سپریم کورٹ کو ویسی ختم کر دیا اور یہ جج اکثریت ججوں کی ہے یہ ان سیاستدانوں کے اپوائنٹ کی ہوئے ہیں اٹھارویں ترمیم اور بیسنی ترمیم کے ذریعے انہوں نے ایک باقیدہ ایک کلوسف ایفٹ کی ہوئی ہے کہ الیکشن کمیشن بھی دونوں پارٹیوں کے بندے مل کے بناتے ہیں جو آپ کا الیکشن کمیشن ہے یہ بھی اسی طرح انہوں نے بنایا ہوئے ہیں اپنی مرضی کے دو الیکشن کمیشن اس کے ہیں دو اس کے ہیں اور وہ جو دوسرا ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے لاتے ہیں جو جو اپنا وفادار ہوتا ہے تو یہاں آپ کو اصل میرٹ اور کوئی غیر جانداری صحیح کی چیز نہیں نظر آتی ہے صحیح ملک تباہی تب ہوا ہے اس قسم کے لوگ جب فیصلہ کن پوزیشن پہ ہوں گے تو ملک کیسے آگے بڑھ سکتا ہے یہ ملک تباہ ہو رہا ہے بہت شکریہ شمشت بھائی بہت شکریہ سر میں آپ سے صرف ایک درخواست کرنا چاہتی ہوں آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ مگر آہ بعض وقت سوال کرنا آہ بہت سے لوگوں کے دماغ میں یہ ہوتا ہے تو آپ پلیز ڈونٹ ٹیک اٹ پرسنل آپ کے پاس نالیج ہے ہم اس لیے وہ سوال کر کے اس چیز کو گتھی کو سلجھانا چاہتے ہیں میرے لیے اور آئی نو فور یو پاکستان is the most important میرا اب اس وقت concern ہے کہ جناب next chief justice of پاکستان جو ہیں قاضی فائز عیسہ ہیں قاضی فائز عیسہ صاحب کوئی بیان نہیں دینا چاہتے وہ کہتے الیکشن commission of پاکستان ایک independent ادارہ ہے اور وہ اپنے فیصلے کرنے کے لیے خود مختار بھی ہے whereas ہماری government اور supreme court کے درمیان ایک محاضرائی کا معاملہ جاری ہے تو ملک کو کس سمت میں آپ دیکھ رہے ہیں جبکہ دوہزار تیس میں پاکستان کی پوری دنیا کے ممالک کی لسٹ شائع ہو گئی ہے جس میں ان کے پاسپورٹس کی حمیت اور اگر آپ پاکستان کو دیکھتے ہیں تو پاکستان کا کوئی مقام بھی نہیں ہے پاکستان کا مقام کبھی بھی نہیں رہا تو یہ کوئی ابھی نہیں صرف کے پہشتہ پانچ سالوں میں نہیں ہوا پاکستان کا مقام ہمیشہ سے ہی negative list کی سر پہنچتی ہوتی ہے ٹاپ پہ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم شروع سے ہی ہمارا نظام جو ہے وہ بہت defective ہے اور سیاسی مفادات نیشنل مفادات کی وجہہ ذاتی مفادات پر چلایا جا رہا ہے اور بدقسمتی ہے قوم کی اور جنہوں نے بنایا تھا ان کی بدقسمتی ہے کیونکہ اب تو حیرت مجھے ہوتی ہے کہ ایک شخص ہے ہندوستان میں جو وہاں کے بڑے پرانے ریٹائر جج ہے جسٹس مرکنڈے کارٹیو یہ آج سے کوئی دس سال پہلے انہوں نے کوئی وہاں بیان دیا تھا دلی میں اور جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان ایک مصنوعی ریاست ہے اور یہ جلدی ختم ہو جائے گی اور ساتھ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اپنے ملک کے بارے میں بھی کہا تھا کہ ہندوستان کے نائٹی فائی پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ ایڈیٹس ہیں کیونکہ وہ صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے اور باقی ہندوستان میں بھی وہی آل ہے جو ہمارا صرف فرق ان کا یہ ہے کہ وہاں سسٹم ہے کہ وہ جمہوریت میں نہیں مانتا وہاں بھی لیکن وہاں ایک حکومت ہے جو آئین کے تحت چلتی ہے آئین ہے جس پر برابر عمل ہوتا ہے ہمارے ہاں آئین کو کوئی گردانتہ ہی نہیں ہے آئین کو بلکل بھول گئے ہیں تو انہوں نے کاٹ جون ہے اس وقت جو بات کہی تھی یہ میں آپ کو بڑی مزیدار کہانی سنانا چاہتا ہوں تو میں نے ایک آرٹیکل لکھا فوراں اس کے جس دن انہوں نے بیان دیا اس کے دوسرے دن میں نے آرٹیکل لکھے تو آہ یہاں کے جو ایک اخبار تھے جو کہ آہ یعنی جانے جاتے تھے پاکستان کے یعنی کنزروٹیو کام تھا نیشن جو نوائل وقت پڑھا تھا ان کا انگریزی کا تھا تو جس صبح اخبار میں اشتہار چھپا تو میں نے تو بھی پڑھا نہیں تھا کیونکہ میں تو ویسے نوان دس سے پہلے نہیں پڑھتا لیکن وہ کارٹوریں دلی میں بیٹھے بیٹھے میں وہ آرٹیکل میرا پڑھ لیا کیونکہ میں جب صبح اٹھا آٹھ بجے تو میرے ایمیل پہ آئی ہوئی تھی ایمیل کہ ڈیئر مسٹر شمشاد کیونکہ کائنڈلی سینڈ می دی ایڈریس آف ڈس نیوز پیپر جس میں تمہارا آرٹیکل چھپا ہے میں اس پہ جواب دینا چاہتا ہوں تو میں نے اس کو اس کا ایڈریس دے دیا لیکن ساتھ میں نے لکھ دیا ایڈوٹ ٹھنک اینی نیوز پیپر ان پاکستان مچ لیس دس پرٹیکلر ون ویل ایور گیو اینی سپیس کیونکہ اس کے ویوز جو ہیں بنیادی طور پر وہ ایک اپنی قسم کا آدمی ہے وہ جو راشتریہ لوگ ہیں نا یہ جو وہاں کے ہندو مہا صاحبہ ایڈیکل فنڈیمنٹلس ان کے خلاف ہے اور وہ پروگریسیو اور پوزیٹیو قسم کی نیت والا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ ہماری تقسیم غلط ہوئی ہے منگریزوں نے ورنہ یہ تو ہندو اور مسلمز اکٹھے رہتے تھے صدیوں سے اور مغلوں کے زمانے میں بھی اور قریب آ گئے تھے یہ تو انگریزوں نے آکے ڈیوائیڈ کیا تھا آپ نے آپ کو کرنے کے لیے تو یہ جو ڈیوائیڈ ہوا ہے پاکستان یہ آرٹیفیشل تھیوری تھی اور اکٹھے ہو جائیں گے تو میں نے اس کو چیلنج کیا میں نے کہا تم غلط کہتے ہو یہ باقیدہ کسی وجہ سے ہوئے تھے اور ہم میں اختلاف تھا تمہاری اور قسم کی چیزیں ہیں ہماری اور ہم ایک خدا کو مانتے ہیں تم لوگ تمہارے کئی خدا ہیں بہت چیزیں تھیں دو کمی نظریہ کا آپ نے ذکر کر دی ہاں وہ سارا میں نے بات کر کے تو وہ لکھا تھا اس کا پھر اس نے جب جہ اس کو میں نے لکھ دیا کہ کوئی اخبار نہیں چاپے تھا لیکن مجھے سرپرائز اس وجہ سے ہوئی کہ شام کو اس نیشن اخبار سے ہمارے جو ایڈیٹر تھے وہ آج بھی اکثر میں دیکھتا ہوں اس پہ آپ کے پروگراموں میں لیتے ہیں پروگرام کرتے ہیں تو ایڈیٹر تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کا کارچون ہے آرٹیکل میں بھیجا ہے تو ہم چھاپ رہے ہیں تو مجھے بڑا غصہ آیا میں نے کہا کہ یہ کیا ہے پھر بلکہ کچھ ہوا میں نے کوئی بات کی اور ہوا تو پھر انڈین ایکسپریس کو پتا چلا وہ پھر انہوں نے مجھ سے بات کی تو ایک بڑا ایک ترے سے انسیڈنٹ سا بن گیا بہت بڑا لیکن میں نے پھر یہ کیا کہ اس نیشن اخبار کو دوبارہ آرٹیکل دیا جو انہوں نے اس کو پیسچن کر کے بھی تمہیں کیوں کیا چھاپا کیوں ہے یہ تو پاکستان کو پیسچن کر رہا ہے میں نے وہ پھر پاکستان کے قوارین دیکھے کہ یہ چیزیں ہیں لیکن بدقسمتی یہاں کسی بندے کے ذہن میں کوئی کیڑا نہیں رینگا کہ کوئی بندہ غلط کہہ رہا ہے تمہارے ملک کے بارے میں تو تمہیں کچھ ریاکشن دینا ہے کچھ نہیں تھا ریاکشن تو خیر پھر میں بھی دو تین آرٹیکل لکھ کے میں بھی چپ کر گیا لیکن اس کے بارے میں مجھے برابر پتہ یہ چلتا رہا کہ وہ ہمیشہ ہندوستان میں جو مسلمان ہیں ان کے خلاف جتنی زیادتیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ اس میں مسلمانوں کا ساتھ دیتا ہے نہ صرف مسلمانوں کا ساری جو اقلیتیں ہیں ان کا اور وہ کافی اس کی شورت تھی پہلے سے بھی اور اس کا جو نانا تھا کاٹیو کا یا دادہ تھا وہ ایک چلی گورنر تھا آہ بنگال کا آہ یہ ویسے تو اللہ باد کے لوگ ہیں آہ تو وہ وہاں کا کانگریس کی وجہ سے بنایا ہوتا اس نے کاٹیو نے جب جناف ہوت ہوئے ہیں بڑا میسیج آہ افسوس کا بھیجا تھا کیونکہ وہ بھی بڑے قادی آزم کے اڈمائرز میں تھا کاٹیو جو تھا تو بھارا اب یہ ہے کہ وہ جو کاٹیو ہے وہ اب آج کل پاکستان کے اس مسئلے پر بہت برابر آہ پرسنل انٹریسٹ دے رہا ہے ویڈیوز ہیں اس کے اور لکھتا ہے آرٹیکل لکھ رہا ہے جس میں وہ صاف کہہ رہا ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے پاکستان میں یہ بالکل غلط کہہ رہی ہے یہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی پارلیمنٹ سپریمیسی ہوتی ہے اس جمہوریت میں جہاں ان ریٹن کانسٹیوشن ہے سوائے انگلینڈ کے اور کہیں پارلیمنٹ کی سپریمیسی نہیں ہے کہ یہاں پر صرف کانسٹیوشن سپریم ہوتا ہے باقی تین ادارے جو ہے پارلیمنٹ جوڈیشری اور حکومت ان کو برابر رتبہ دیا گیا ہے کوئی ایک دوسرے کے ڈومین میں نہیں دخل اندازی کرے گا سیپریشن آف پاور ہے یہ بالکل بات درست ہے ہمارے لائیلز بھی یہی کہیں گے اور یہ بھی وہی ہے اور یہ جا جا بڑے عرصہ اس نے بڑے بڑے فیصلے نامور فیصلے کیے ہیں تو اس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں اس وقت جو سپریم کورٹ کے ساتھ کیا جا رہا ہے یہ غداری سے مترادف ہے بالکل جس طرح غداری کی جا رہی ہے آئین کے ساتھ آرٹیکل چھے یہ وہ ہو رہا ہے یعنی ایون میں دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ سیناس آرٹیکل سکس اپلیکیبل ہے ان سب کے لیے جو سپریم کورٹ کے فیصلے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں بہت چیز جس ملک میں عدلیہ کی قدر نہ ہو پارلیمنٹ ایک سازشوں میں پارلیمنٹ سے ایک پارٹی تو نکل گئی ہے نا باقی جو پارٹی ہیں وہ اس کو پارٹی ہیمنٹ کا یعنی سمجھ کے اس کو کاروبار بنا کے استعمال کر رہی ہیں اور باقی حکومت چوروں اور کریمنٹ کی ہے جن کے خلاف مقدمیں بنے ہوئے جن کو سزائیں ہوئی ہیں زمانتوں پر ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کیا ندامت نہیں شرم نہیں آنی والی اور کون کہتا ہے میں تو کہتا ہوں یہ جو بات جو کہتے ہیں جو مذاکرات ہوں کس بات کے مذاکرات ہوں جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے سوائے اس کورٹ کے فیصلے پر عمل کرنے کے اور کوئی حل نہیں ہے بہت چکی ہے سر میں آپ سے جو اگلا سوال ہے کہ آرمی نے اے پولٹیکل ہونے کا باجبہ صاحب نے اندیا دیا تھا مگر آہ پاکستان میں دو بار آہ ان کیمرہ جو میٹنگز ہو چکی ہیں جس میں آرمی چیف بھی موجود تھے اور آرمی چیف نے اس کے بعد قومی اسمبلی سے خطاب بھی کیا ہے آہ جس کی ان کیمرہ ریکارڈنگ بھی ہوئی ہے انہوں نے ایک بڑی بات واضح کہی ہے جن میں انہوں نے کوئی کسی ایک یعنی اپوزیشن امران خان یا گورنمنٹ کا ساتھ دینے کا تو تذکرہ نہیں کیا البتہ انہوں نے کہا ہے کہ عوام کے منتخب نمائندے ہی منزل کا تیین کریں گے اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے الیکشن کی ان ون وے اور در بات کر دی ہے یہ بالکل غلط بیان ہے کیونکہ عوام کے منتخب نمائندے قانون سازی کر سکتے ہیں وہ یہ فیصلہ جو آئین کی جو انٹرپوٹیشن ہے وہ نہیں کر سکتے اس طرح تو پاکستان نہیں انہوں نے کہا ہے عوام کے نمائندے منزل کا تیین کریں گے یعنی پاکستان کو رن کریں گے آہ الیکشن ہونے کے بارے میں انہوں نے بیان دیا نہیں میرے خیال میں مجھے نہیں پتا میں نے ایک نام میں نے یہ سنا میں نے دیکھا لیکن یہ آپ کو زیادہ بہتر ہوگا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ اس پارلیمنٹ کے جو بندے ہیں وہ پاکستان کی منزل کا تیین کریں گے وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ صرف قانون سازی کر سکتے ہیں قانون بنا لیں اس میں جو منزل تیین کرنی ہے کر دیں پھر وہ سپریم کورٹ نے دیکھنا ہے کہ وہ قانون آئین کے مطابق ہے یا نہیں اصل چیز جو ہے وہ آئین ہے وہ چاہے کچھ بھی ہو چاہے اتنی غلط طریقے سے بنایا گیا ہو لیکن ایک ہم نے متفقہ طور پر ایک مسودہ ہے جس کو تسلیم کیا ہوا ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے تو سپریمیسی آئین کی ہے یہ فوج کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ اب تک جتنی فوج کی طرف سے بھی اپنے عوض کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں وہ شاید اسی وجہ سے ہیں کیونکہ کوئی یہ نہیں پتا کہ ہمارے آئین میں کی جو حیثیت ہے وہ اس پارلیمنٹ سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے آئین ہے زیادہ سپریم پارلیمنٹ یا جوڈیشری یہ برابر ہیں جوڈیشری کا کام ہے انصاف دینا اور آئین کی انٹرپیٹیشن کرنا پارلیمنٹ کا کام ہے قانون بنانا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے ان کا کوئی حل نہیں کہ وہ ایگزیکٹیف فیصلوں میں دخل اندازی کریں نہ پارلیمنٹ یہ البتہ فوج استعمال کرواتی رہی ہے جس طرح باجوہ کو باجوہ نے امران کو نکال لے کے لیے ریجین چینج جو ایک انجینئر کی تھی وہ غلط تھی وہ تو آئین کی خلاف ذرزی سٹیٹ میں تھی اسی وجہ سے باجوے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس پر آرٹیکل سکس اپلیکیبل ہے وہ تو خیر قانون دان جو ہے سو عدالتیں ہی فیصلہ کرے گی لیکن میں ہی کہہ رہا ہوں کہ غلط باتیں جب ہوتی ہیں تو وہ غلط نظر آتی ہیں تو یہ کہنا کہ جی صرف پارلیمنٹ پر فیصلے کرے گی پارلیمنٹ کو کوئی فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے میں بتا دوں پارلیمنٹ صرف قانون سازی کرتی ہے اور لا بنانے کے بعد اس کے بعد چھوڑ دیتی ہے وہ جو اس کی انفورسمنٹ ہے وہ پولس کرتی ہے اس کی انٹرپرنیشن جو ہے جوڈیشری کرتی ہے اس کے بعد ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا یہ ویسے ہی بیٹھ کے لیلو پنجو سے بیٹھ کے آن پڑھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں جس طرح ان کی حرکتیں کرتے ہیں ان سے آپ تو وقع کرتے ہیں کہ ملک کی قسمت بناسکیں آن پڑھ ان کی تو دینی تعلیم پر کوئی آپ نے شرط نہیں لگائی ہوئی نہ ان کو ٹریننگ ہے انہوں ان کو ملک کی مفادات کا پتا ہے انہوں ان کو بھی نہیں پتا کہ سٹیٹیجک مفادات کیا ہوتے ہیں فوج کو یہ بھی احساس کرنا ہوگا بلکہ آج تک تو ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ ابھی ان فوج کیلئے مسائل پیدا ہوتے تھے کہ یہ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سٹیٹیجک مفادات کیا ہوتے ہیں یہی تو مسئلے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ جناب شمشاد احمد صاحب میرے ساتھ ہیں سر میں آپ کو اب ایک سوال جو کرنا چاہتی ہوں پاکستان کا سٹینس پاکستان کے اندر تو اندرونی خلف شہر اتنا برے طریقے سے ہے کہ قوم کا نا یہ پتا چل رہا ہے کہ ڈالر کہاں پہ ہے آہ ایلسیز نہیں کھول رہی ہیں کاروبار برے طریقے سے متاثر ہے آہ الیکشن آہ کا کوئی فیستہ نہیں ہو رہا ہم اپنی سپرم کورٹ کو نہیں مان رہے انڈرنیشنیلی اگر ہم آپ دیکھتے ہیں تو پوری دنیا میں تبدیلی ہے اور مسلم امالک کے تعلقات سعودیریبیا کی ایران کے ساتھ دوستی آپ کا کیا خیال ہے اسرائیل جو ایران سعودی ریبیہ سے بھی پیسے دنوں اس نے ہاتھ میں لائیا تھا اور باقاعدہ فلائٹ بھی شروع ہوئی تھی کیا اس کو یہ منظور ہوگا بشار الاسد دس سال تک رابطہ نہیں رہا اور سعودی ریبیہ کے جو محمد بن سلمان ہے انہوں نے بشار الاسد سے بھی ملاقات کر لی اسرائیل اس کو کس لحاظ سے دیکھے گا اور امریکہ اس کو کس لحاظ سے دیکھے گا کس چیز کو کس چیز کو دیکھے گا مسلم ممالک کے تعلقات آپس میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں پاکستان نے ابھی کسی کی طرف کوئی سٹینس نہیں لیا کوئی پاکستان ریاست ہوگا تو پاکستان کا سٹینس بنے گا نا پاکستان تو ریاست ہے ہی نہیں اس وقت جہاں نہ پارلیمنٹ ہے نہ جوڈیشری کی عزت ہے اور نہ حکومت کام کرنے والی ہے سوائے چینہ پر نٹی کے یا جو لانڈ آرڈر کے مسئلے ہیں یہ کوئی ریاست ہے بالکل ریاست نہیں ہے تبھی تو عزت نہیں ہے آپ کی کہیں آپ کہتے ہیں تعلقات تعلقات کہاں ہوں گے آپ کے بالکل نہیں ہوں گے کیا سلوشن گیا ہے مدلہ بے عزت ہوگے مریں گے ہم سوائے آپ کو پیسوں سے اور تو کوئی غرص ہے ہی نہیں ہے پیسے مانگنے جاتے ہیں بھی مانگنے جاتے ہیں ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ آپ فقیر لوگ ہیں غریب لوگ ہیں بس آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیجئے بات دنیا کی جو برادری ہے وہاں وہ قوموں کی عزت ہوتی ہے جو قوم عزت کرنے کی جن کی کوئی عزت ہو ہماری کہاں عزت ہے مجھے بتا دیجئے کہاں عزت کیا کیا ہے ہم نے عزت کی بات جو ہم نے ایک دنیا میں ایک ایسی قوت حاصل کی تھی جس سے عزت بنتی تھی ہم نے آج اس عزت کو اپنی سب سے بڑی لائیبلیٹی بنا چھوڑا ہے ابھی باتیں کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہم یہ ان کی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے اپنی نیوکلئر جو اہلیت ہے جس طرح یوکرین یا قضاقستان یا ان ریاستوں نے دے کے اپنا جو کچھ حل کر لیا تھا تو یہ تو اب اس اس کو اور یہ آج کی بات نہیں ہے میں تو اس وقت کہتا ہوں جب ہم نے ٹیسٹ کیے تھے اس اسی سال دسمبر میں یہ ہم نے میں میں ٹیسٹ کیے دسمبر میں کلنٹن نے ہم آہ پرائم منسٹر کو وہاں بلایا ساتھ ان کے بھائی تھے یہ جو آج کل وزیراعظم ہے یہ وہاں جا کر اور وہ باتیں کلنٹن نے جب تھی کہ سی ٹی بی ٹی سائن کر دو تو پرائم منسٹر نواز شریف کو سمجھ رہی ہوں کہ ہم میں اور ریاض خوکر چھ ساتھ پوزیشن دور بیٹھے تھے تو ہم مشورہ اس وقت نہیں دے سکے تو وہ کہیں کلنٹن نے بات کی جواب نہیں دیا تو انہوں نے یہ سوچ لیا کہ ہم نے کمٹ کر لیا ہے کہ ہم سائن کر دیں گے تو میں جب دوپہر کو کھانے پہ میرا کھانا تھا سٹوپ ٹی البرٹ نے کیا وہاں گیا تو وہ بڑا مجھ سے گلے ملا میرے یہ کہتا ہے وہاں گریٹفل کہ سو فائنلی یو ہاں میڈ اپ یور مین میں نے کہا وہاں مائن ویک اپ کیا ہے کاؤں سا مائن ویک اپ کیا ہے کہتا ہے کہ ہمارا لوگسٹکس مسئلہ تھا تمہارے پاس پریزیڈنٹ کے پاس تو میڈلین آل برائٹ پہ اٹھی تھی اور سینڈی برگر تھے وہ باقیدہ پریزیڈنٹ کو پرامٹنگ نوٹس دیتے تھے میں کہا میرے پرائی ملکس کے پاس تو سوائے وہ وہ کیا ہوتے ہیں کالی شروانیہ اور سفید شلوارے پہن کے جو بیٹھتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے پودا ادھر آسٹریلیا کا میں کہا وہ بیٹھی تھی تو وہ تو کسی پینگوینز 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 بیٹھے اور وہاں اس نے مجھے یہ کہا سنوہ میں دیکھیے سننے والی بات ہے وہ کہتا ہے کہ شباز شریف سیز یس وی اپ کے دو یو اگریٹ میں کہا خود شباز شریف کہتا ہے ہیز برادر میں نے کہا سو وٹ کہتا ہے ہیز اچیف رسٹر پنجاب میں نے کہا سو وٹ تو میں نے اس کو کہا کہ ویل میسیز کلنٹر اس وقت وہ کچھ بھی نہیں تھی میں نے کہا وہ فیصلے کرے گی امریکہ کی سی ٹی بی ٹی پالیسی یا ڈسامنٹ کے بارے میں تو میں نے یہ باتیں کی اور پھر ساتھ ہی میں نے اپنے سٹاف افسر کا کہ تو نوٹ کر لو اور اس کو بھی کہا کہ ہم نے کوئی کمٹمنٹ نہیں کی پلیس ڈیلیٹ اگر تم لوگوں نے کوئی ایسا ہی چیز کی ہے تو میں نے ڈیلیٹ کروایا اور انہوں نے بلکہ بعد میں پھر سیم زہرہ کہیں گئی تھی وہاں جنرلیس کے طور وہاں ذکر کیا تھا کہ یہ شمشاز نے ہمارا بیڑا گھر کر دیا ہم نے تو بہت چکری ہے تو یہ امریکن مجھ سے اس بات پہ بڑے خائف تھے کیونکہ اگلی دفعہ جب کارگل پہ ہم گئے تو وہاں انہوں نے یہ کلنٹن کو کہا اس کے ساتھیوں نے کہ جب تم نے نواز شریف کو دباؤ میں لانے والی یہ بات کہنی ہے کہ تمہاری فوج نے ڈیپلائی کر دیا ہوا ہے نیوکلیر ویپنز تو میک شور شمشاد اس نوٹ ان دے ایر شکل کے وہاں کمرے میں موجود رہا ہو تو وہی ہوا کہ کلنٹن نے پہلیس کے بعد نواز شریف کو کہا کہ لیٹس ہے ون آن وان تو سب اٹھ گئے کلنٹن کا جو سٹاف افسر تھا بیٹھ وہ بیٹھا رہا ہے تو میں بھی بیٹھا رہا میں نے کہا جب یہ بیٹھے گا تو میں بھی نہیں اٹھوں گا com نے پھر خود ہی کہا کہ پرائم منسٹر مجھ تو نہیں کہہ سکتا تھا مگر پرائم منسٹر اے تھا کہ ہوں کہ مجھے یا吗 میں نے کہا یہ گروس رائیڈل ہے اس طرح میں بھی بیٹھا ہوں میں نے کہا کہتا نہیں وہ کیونکہ نوٹ نہیںیا جب اٹھ گا کیفارے پہ recorded تو پھر آدھے جب میٹنگ کے بعد پھر نواز شریف باہر آئے انہوں نے کچھ پوائنٹ مجھ سے دوبارہ کلیریفائی کیے پھر گئے تو پھر وہ کاغذ جو تھا فائنلائز ہوا لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو سمجھ نہیں ہے کہ ملک کے مفادات کتنے اہم ہوتے ہیں اور اس پہ کوئی کمیٹمنٹ جب کر دیتے ہیں تو قوموں کا مقدر ہوتا ہے تو قوم کے مقدر سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے مجھے بتا دیجئے کہ اب تک انہوں نے اتنی دولت سمیٹ لی ہے اتنی دولت سمیٹ لی ہے کہ جو مثلا کہ بچے ہیں کمانے والے میں ایسے کہہ رہا ہوں کسی ایک پرسن کی نہیں کہ یہ ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کے بچے جا کر اتنے عرب پتی ہو گئے کہ وہ کہاں کے قابل ہیں میرا بچہ ایک ڈاکٹر ہے وہ اس کی اتنی عمدری کہاں سے ہوگی یعنی کسی کے بچے بھی کہیں چلے جائیں دوبائی میں چلے جائیں ان کی جو عام میڈل خلاص لوگوں کے ہوتی ہیں یہ بندے کوئی اوپر سے اترے تھے مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ دولت کس طرح یہ چاہے زرداری کے بچے ہوں یا شریفوں کے بچے ہوں اسی واسطے میں کہتا ہوں کہ ہمیں اب ایک ایسا سسٹن کرنا ہوگا کہ یہ جو خاندان ہیں جنہوں نے اس ملک کو تباہ کیا ہے ان کو ہمیشہ کے لیے سیاستد سے باہر رکھنا ہوگا بس وہ عوام رکھیں گے عوام کو اگر آپ نے ووٹ دینے کا رائٹ آف سیلف ڈرمینیشن ملا تو وہ انشاءاللہ تعالی یہ کریں گے پورا میں یہ بتا دوں تو وہ رائٹ آف سیلف ڈرمینیشن عوام نے اب حاصل کرنا ہے میرا آخری سوال آپ سے ایک ہے کہ نواز شریف صاحب اور وریم صاحبہ تو اس وقت سعودی ریویہ میں عمرے کی ادائیگی کے حوالے سے اور اپنی آخری راتیں وہاں گزارنے کے لیے شہباز شریف صاحب کو بھی وہاں پہ جانا تھا محمد بن سلمان نے ان سے نہیں ملاقات کی ابھی تک جناب نواز شریف صاحب سے تو آج پتا چلا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے بھی اپنی دورہ منسوخ کر دیا ہے بیکوز آف تس آہ جو کانفلکٹ چل رہا ہے سپریم سپریم کوٹ اور آہ آپ کی اسمبلیوں کے دوران تو کیا لگتا ہے کہ کوئی چیز ہلنے کا اندیشہ ہے کہ اتنا بڑا انہوں نے اپنا دورہ منسوخ کر دیا ہے میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا جی ان چیزوں سے کوئی کوئی اہمیت نہیں رکھنی یہ بات ہے مگر سر یہ کسی آنے والے بھنچال کی بھی تو علامت ہو سکتی ہے نا کہ انہوں نے جانا تھا وہ نہیں گئے حالانکہ انہوں نے نواز سیف صاحب سے ڈکیشن لینے جانا تھا بس اس سے زیادہ کیا بھنچال ہوگا جہاں روز لوگ جو ہیں دن بدن کو غربت میں دھسے جا رہے ہیں ان کی زندگیاں مشکل ہوتی جا رہی ہیں اور کیا بھنچال چاہیے اس سے زیادہ کیا بھنچال ہو سکتا ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ جس وقت ہم لوگ پارٹیشن میں آیا تھے اس وقت ہماری زندگی آج کے مقابلے میں بہت بہتر تھی بہت بہتر تھی ہم اگرچہ گھاس پہ بیٹھا کرتے تھے پڑھا کرتے تھے پیدل جاتے تھے ہر چیز لیکن یہ آج کی جو زندگی ہے یہ بالکل وہ زندگی نہیں ہے اور وہ آزادی کا کنسپٹ نہیں رہا بلکل ہم آزاد نیشن تو ہے ہی نہیں ہم نے تو آزادی حاصل کی تھی اپنی ایک ریاست آزاد ریاست بنوائی تھی وہ کہاں ہیں آزادی یہی تو بات ہے وہ جو علامہ اقبال نے جس آزادی کا تصور برنس غیر کے مسلمانوں کے لیے کیا تھا وہ آزادی کہاں ہے وہ خودمختاری کہاں ہے وہ خودداری کہاں ہے یعنی خودداری کا تو کہیں نام و نمود نہیں کہیں بھی ناظر آ رہا آپ نے ذر علامہ اقبال کا ذکر کیا تو مجھے بالکل خیال آیا انہی کا ایک شعر ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو بدلنے کا میرا خیال ہے کہ الیکشن اگر ہو جاتے ہیں تو ووٹرز کو چاہیے ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیں سوائے اس کے اور کوئی حل نہیں ہے اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ الیکشن ہو جائیں گے تو وارے نارے ہو جائیں گے دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ لیڈرشپ جو ہے پہلی دفعہ آپ کے سامنے ایک الٹرنٹیو مہیا ہے کہ وہ یعنی ان سے قطعی مختلف ہے جو پچھلے اب تک کنوں نے کم از کم انیس سو پچاسی کے بعد جو ہماری لیڈرشپ رہی ہے وہ برابر میوزیکل چیر کے طور پر وہ رہے ہیں ملک ان کے اختیار میں رہا ہے اور ملک تباہ کر دیا ہونے تو یہ میں مجھے یاد ہے کہ یہ جو شہزادے ہیں گلف کی ریاستوں کے ان کو شکار کی چراغہیں دے کہ پورے پنجاب میں اور بلوچستان اور سندھ میں ان روپرانوں نے ان کے جہاز آتے تھے اور وہ کٹینر اترتے تھے توفوں کے وہ سب ان کے گھر جاتے تھے یہ جو آپ توشہ خانہ وغیرہ کرتے ہیں وہ تو صرف وہ توفے ہیں جو کہ سر اس بات کو بھی چھوڑیے گا اور سب سے تلخ پاتہ ہے میرا اپنا بھی روزہ ہے کہ باقاعدہ لڑکیاں تک پروائیڈ کی جاتی ہیں آج وہ ایک لیڈر کوئی اور چیز نہیں ملی تو آپ ان چیزوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں مگر جتنے وڈیرے آپ کے ملک میں آتے ہیں باقاعدہ آپ کی حکومت کے ارکان جو ہے لڑکیاں پروائیڈ کرتے ہیں اس پہ تو بہت سے آرٹیکل اس سے پہلے آج رحیم یار خان اس زمانے میں وہ جو شخص کو پروائیڈ کرتا تھا وہ آج بڑا بہت اہمیت بنی ہوئی ہے وہ فیملیوں کے لئے جو سپلائر تھا جو سپلائر تھا اس کی آج بڑی پہنچ ہے کیونکہ شہزادوں کے قریب سا ایک سے بہتر لڑکی پروائیڈ کرتا تھا مجھے کوئی جواب دینا انجاب اور سندھ کے لوگ ان کی کیریکٹر کے حوالے سے میں اس ہر بندے کی نیک بات کر رہا لیکن یہ دو صوبے ہیں جہاں کے لوگ واقعی اس نویت کے ہیں اکثریت ایسے لوگوں کی بائیمان ہیں بدماش ہیں کریمنل ہیں اور ہر برا کام یہاں پہ ہوتا ہے اور یہ تاریخ ہے کوئی آج کی بات نہیں ہے یہ مغنوں کے زمانے سے یہ چیز چل رہی ہے ہم مغنوں کے زمانے میں یہ پنجابی جو ہوتے تھے اور سندھی یہ مغنوں کے خلاف سازشے کرتے تھے تو مقصد میرا کہنے کا ہے یہ دو صوبے جو ہیں یہ بدنام ہیں اور اس وجہ سے ان کو کبھی آزادی صحیح معنوں میں نصیب نہیں ہوگی اور ان کو ان کی منشاہ کے مطابق ایسے حکمران ملیں گے جیسے اب آج کل ملے ہوئے ہیں لیکن وہ جو صوبے ہیں دوسرے وہ ذہنی طور پر بالکل آزاد ہیں وہ پھر پاکستان کا حصہ نہیں رہیں گے مجھے یقین ہے کیونکہ وہ ایک قومیت کا جذبہ ہے کیونکہ پنجاب اور سندھ میں تو قومیت ہے ہی کوئی نہیں یہ تو ایک سکھوں کے ساتھ مل جائے گا دوسرا بھارت کے ساتھ مل جائے گا اور جو دوسرے ہیں وہ آلیڈی ان کی ہمیشہ افغانستان کی طرف رقبت ہوتی ہے اور بلوشتان والا جو ہے ایران کے بلوشتان وہ اپنی ایک آزاد ریاست سوچنے یہ نقشہ جو ہے یہ کہا جا رہا ہے آج کل نقشے بن رہے ہیں دنیا کی طرف سے سوچن ویڈیا بڑا پارٹیشن ہوئی تھی تو انگریز کے بھی توقع یہ تھی میں نے جناب فائز عیسیٰ کے بعد بڑی ساری ڈیٹیل پڑی کہ وہاں پہ لیکن فائز عیسیٰ کا تو نام نہ لیجیے یہ سچی بات ہے میں عام طور پر کسی کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ چیف جسٹس کی وہ جو ہے نا کاروائیاں نہیں ہیں جس طرح وہ بیٹھ کے اب باتیں کر رہا ہے یہ کوئی چیف جسٹس سے لگتا ہے یہ تو اب تماش بیری تھیٹر اس نے بھی لگایا جس طرح مداری بیٹھ جاتا ہے باتیں کرنے کے لیے یہ چیف جسٹس ہونے کے قابل ہی نہیں ہے بلکل نہیں ہے بہت شکریہ اور باقاعدہ انگریز نے جب یہ پاکستان بنا تھا اور کہتے ہیں کہ انگریز کا خیال تھا کہ چلو جی یہ تین چیزیں تو پاکستان میں شامل کر جائیں گی مگر بلوچستان کو وہ اپنے اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتا تھا مگر اللہ تعالی بہتر کرے سر بہت شکریہ آپ کی حمایست موجودگی کے لیے اور اللہ تعالی پاکستان کا حامی و ناصر رہے آج تو حالانکہ آپ تو بڑی پوزیٹیف بات کرتے ہیں آج تو تھوڑا دل بیٹھ بٹھا دیا آپ نے بہت شکریہ اللہ تعالی سے بہتر کی توقع کریں دعا مانگیں اور اگر میں وہ ہی کہوں گا آخر میں پھر کچھ بھی ہو کہ فوج کے بغیر یہ مسئلہ نہیں صدرے گا نہ بچاری جو گشری کچھ کر سکتی ہے نہ ہی یہ جو ہیں اور دیکھا جائے یہ جس طریقے سے یہ فیملیز ہیں دونوں ان کو جتنا پریفرنشل ٹریٹمنٹ دیا گیا ہے جلجوں کی طرف سے ہمیشہ یعنی کسی مقدمے میں سب سے زیادہ دوران دیکھیں یہ تو آپ کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ دورانیہ تیس پینتیس سال ان دو پارٹیوں نے گزارا ہے تو جتنی اپوائنمنٹز ہیں وہ تو انہی لوگوں کی ہوئی ہوئی ہیں دیکھیں یوڈیشری ان کی اپنے اپوائنٹنٹ ہوتے تھے بندے اب یہ جو الیکشن کمیشن ہے یہ برابر ان کا بنائے ہوئے چمچے ہیں بالکل اپنے برابطہ اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں یعنی کہیں بھی آپ کو اسٹیٹوشن جو ہوتی ہے صاف سلطنی وہ نظر نہیں آتی ہے اب ایک سپریم کورٹ میں ایک حلقہ ہے جنہوں نے حمد کر کے فیصلہ کیا ہے لیکن اب اس کی رسوائی نہیں ہے بہت شکریہ سر بہت شکریہ اور وہاں پر بھی جناب شمشاد احمد صاحب سے میں نے آپ کی بات چیت کرائی ان کا پوائنٹ آف یو میرا مقصد سوال پوچھنے سے اگر سوال پوچھنے سے ہمشاگرد نالائک ہو گئے تو وہ تو کیا کہہ سکتی ہوں آئی رسپیکٹ ہیم کہ آپ رات کے اس پچھلے پہر میں ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں سر بہت شکریہ آپ کا شکریہ شکریہ